دنیا میں قتیل اسہ منافق کوئی نہیں جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا اسلام علیکم مجھے کہتے ہیں مقبول جعفر ناظرین آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پاکستان میں سیاسی صورتحال جس دگرگون چلی گئی ہے سمجھ نہیں آ رہا کہ سیاسی کون ہے اور کسی اور کے اشاروں پر کون کام کر رہا ہے یہاں بدقسمتی سے اقتدار کے لیے کام کرنے والے مختلف سیاسی پارٹیوں نے مختلف ادوار میں اپنے آپ کو کسی نہ کسی صورت میں بیچا ہے جس کی وجہ سے عوام کو ان سے جو امیدیں تھیں ان پر جو بھروسہ تھا وہ اس طریقے سے نہیں رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو بار بار منتخب کرنے ان کو اسمبلیوں تک پہنچانے تک عوام نے جو ساتھ دیا انہوں نے عوام کی غربت ختم کرنے کے لیے ان کو روزگار دینے کے لیے ان کو خوشحال کرنے کے لیے کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے تو مختلف آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سلسلہ چلا ہوا ہے آج ہمارے ساتھ جو ایک سیاسی شخصیت موجود ہیں یہ زوب ڈوین بلوچستان کی زوب ڈوین کے پیپلز پارٹی کے صدر ہیں عبدالغفور جعفر صاحب ان سے پوچھتے ہیں پیپلز پارٹی کی صورتحال کا پوچھتے ہیں موجودہ صورتحال کا پوچھتے ہیں کہ کہاں پر سیاست کہاں پر کھڑی ہے ان کی پارٹی کہاں پر کھڑی ہے اور جو ان کو ذمہ داری دی گئی ہے زوب ڈوین پوری کی جو صدارت ان کو دی گئی ہے یہ کیا کر رہے ہیں عبدالغفور صاحب پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی نے آپ پر بہت بھروسہ کیا تو جب سے آپ صدر بنے ہیں آپ نے کیا کیا ہے اپنی پارٹی کو آگے لانے کے لیے سب سے پہلے میں آپ کا اور آپ کی ٹیم کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک ایسے علاقے میں جہاں پہ میڈیا کا کوئی نام و نشان نہیں ہے یہاں پہ اکثر میں نے پہلے بھی آپ کے انٹرویو میں ایک بار کہا ہے کہ یہاں پہ میڈیا بھی جو طاقتور لوگ ہیں ان کے پیچھے چلتی ہے کوئی حق کی اور سچ کی بات میڈیا بھی نہیں کر سکتی کیونکہ یہ قبیلی سسٹم ہے اور میں آپ کی ٹیم کا شکریہ دا کرتا ہوں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور دوسرا آپ نے سوال کیا کہ میں جب سے زوب ڈویجن کا صدر بنا ہوں میں نے پارٹی کے لیے عوام کے لیے میں نے کیا کیا میں جب سے زوب ڈویجن کا صدر بنا ہوں میں نے ایک دفعہ میں تمام ظلو میں بھی جا چکا ہوں اور یہ تھوڑا عرصہ ہوتا ہے تقریباً یہ جو الیکشن ہوئے ہیں الیکشن کے بعد میں زوب ڈویجن کا جو پارٹی ہے پارٹی والوں نے مجھے اس کی ذمہ داری مجھے دی میں نے وہ ذمہ داری ادا کی اپنے طریقے سے زوب ڈویجن کا جو پورا حلقہ ہے یہاں آپ کو میرے سے بہتر پتہ ہے کہ یہاں ایک قبائلی نظام ہے اور یہاں پہ جو پرانے جو سیاسی لیڈر ہیں وہ سب قوم پرس ہیں یا جو اس ٹائم جو موجودہ جو اس حملی میں بیٹھے ہیں وہ سیلیکٹڈ ہیں میرے حساب سے وہ سیلیکٹ کیے گئے تو ہم نے اپنی پارٹی کا جو اجلاس ہیں وہ بھی ہم نے بلائے اور ہم نے عوام کے لئے جہاں پہ بھی کوئی اس طرح کا اشو ہوا ہم نے آواز بلند کی آگے اگر سننے والا کوئی نہ ہو نہ ہو اور کسی کو سنائی نہ دے تو پھر اللہ ہی ہماری مدد کرے ہم نے آواز بلند کی ہم نے اپوزیشن کا جو رول ہے وہ ہم نے ادا کیا ہے صحیح آپ نے ابھی بات کی کہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ سیلیکٹڈ ہیں اگر یہ سیلیکٹڈ ہیں تو آپ کے لوگ بھی اسمبلیوں میں بیٹھے وہ بھی پھر سیلیکٹڈ ہی ہوں گے نہیں اس طرح نہیں ہے اگر سیلیکٹڈ حکومت یہ نہ ہوتی تو پھر اس ٹائم ہمارے لوگ شہد ہوتے اسمبلی میں اسمبلی میں ہیں ایک صوبے میں آپ کی حکومت ہے قومی اسمبلی میں تیسری بڑی پارٹی ہیں آپ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ بھی بہت سارا جو سندھ کی آپ بات کر رہے ہیں سندھ میں کوئی پچاس پارٹیوں کو ایک ہٹا کیا گیا ایک جگہ پہ ان کو پیچھے دھکیلنے کے لیے ان کو وہاں پہ لوگوں کو سیلیکٹ کرنے کے لیے کہیں کہیں پہ وہ کامیاب بھی ہوئے ہیں لیکن وہاں جو پارٹی تھی وہ زیادہ مضبوط تھی اس چیز کو میں تسلیم کرتا ہوں کہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی مضبوط تھی اور وہاں جو ہمارے جہالے تھے جو کارکن تھے انہوں نے ان کو دھاندلی نہیں کرنی دی ورنہ دوسرے آپ پنجاب کو لے لیں بلوچستان کو لے لیں تو ہر جگہ پہ کوئی بھی پارٹی اس حکومت یا یہ جو بنائی گئی حکومت ہے اس سے کوئی مطمئن نہیں ہے یہ نہیں کہہ سکتا ہے کوئی سیاسی جماعت کے یہ ایک عوامی حکومت ہے اور عوام کی حکومت نظر بھی نہیں آتی ہے اگر نظر آتی ہے تو عوام خود دیکھ رہی ہے تمام چیزیں ان پر گزر رہی ہیں اب تو عوام کو سمجھ آنی چاہیے اس چیز کی صحیح ہے اگر آپ ایسی بات کر رہے ہیں آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ میں پاور فل ہے اس لئے دھاندلی نہیں کرنے دی تو باقی صوبوں میں وہ طاقتور نہیں ہے کیا ختم ہو چکی ہے وہاں پہ وہ اپنے آپ کو شاید نہیں بچا سکے اور وہاں پہ اپنے آپ کو بچا لیا لیکن پاکستان پیپلز پارٹی جس طرح صوبہ سندھ میں مضبوط ہے اس طرح تو کسی صوبے کا مہن نہیں کہہ سکتا کہ بلوچستان ہو کیپکی ہو یا جو اپنا پنجاب ہے وہاں پہ مضبوط ہو ہاں سندھ میں وہ مضبوط ہے اس میں کوئی شک شعبے والی بات نہیں ہے اگر اگر معذرت کے ساتھ آپ کے بات کو ٹوکتے ہوئے اگر دوسرا بیانیاں دیں سندھ دھاندلی کا آپ الزام لگا رہے ہیں کہ وہاں پر ان کی مضبوطی کی وجہ سے دھاندلی نہیں ہوئی تو دوسرا بیانیاں یہی ہے کہ وہاں پیپلز پارٹی کی تعداد زیادہ ہے یا وہ ہے وہ دھاندلی کر جاتے ہیں کچھ ان کو ووٹ ملتے ہیں کچھ وہ دھاندلی کرتے ہیں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں باقی صوبوں میں وہ لے گئے تو ادھر ان کے لوگ تھے آپ کو وہ دھاندلی والے لگتے ہیں اسی طرح ان کو سندھ میں پیپلز پارٹی دھاندلی والی لگتی ہے ان کو کیا جواب دیں گے میں اس طرح نہیں کہہ رہا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بلوچستان میں ہم ہر جگہ پر مضبوط ہیں اور ہم سیٹ لے لیتے لیکن ہماری بارہ سے چودہ سیٹیں تھی کہ ہمیں ملنی تھی اور وہ ہمیں نہیں ملی جس طرح آپ ہمارے جو صوبائی صدر ہیں جس طرح اس کے ساتھ کیا گیا عدالت کے ذریعے جس طرح اس کو آخری ٹائم میں اس کو الیکشن سے آؤٹ کیا گیا تو اس طرح ہمارے خلاف کاروائیاں ہوئے ہیں یہ آپ کی میڈیا اور عوام کے سامنے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں اور یہ ہم تسلیم کرنے کے لیے کم سے کم نہیں ہیں تیار کہ یہ حکومت جو ہے وہ عوامی حکومت ہے صحیح ایک بات سمجھ نہیں آئی جب باپ پارٹی بن رہی تھی یہ سینٹ کے الیکشن تھے تو آصف علی زرداری صاحب پیش پیش تھے اور اس کا کریڈٹ بھی لے رہے تھے تو کیا وجہ بنی ہے کہ باپ پارٹی بن گئی وہ پیپرز پارٹی میں وہ لوگ جو تھے منحری فرقان وہ زم نہیں ہوئے کیا وجہ تھی آپ لوگوں کو پہلے تو آپ لوگوں کو بڑا ملایا گیا بعد میں آخر کیوں اتحاد کیوں چھوٹا دیکھیں بات اس طرح ہے کہ ملانے کی بات جو جہاں تک آپ کر رہے ہیں باپ پارٹی اس ٹائم کوئی باپ پارٹی کا وجود ہی نہیں تھا باپ پارٹی تو الیکشن سے کچھ دن پہلے بنی پھر اس میں مسائل بھی آئے کہ اس کو جو اس نے مطلب ایک یکدم اس طرح پارٹی بنائی اور لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا بہت سارے لوگوں کے بلوچستان عوامی پارٹی آئے اور وہاں پہ یہ تمام ان لوگوں کو اکھٹا کیا گیا جن کا عوام کے ساتھ عوام کے مسائل کے ساتھ عوام کے حلقے کے ساتھ عوام کے دکھ درد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے صحیح اگر ان کا تعلق نہیں ہے تو وہ کیوں جیت کر آئے ہیں سب سے بڑی پارٹی بنی ہوئی ہے حکومت میں ہے تو وہ کیوں بنے ہیں میں اس کو جیت نہیں کہتا سیلیکٹ کہتا ہوں سیلیکٹ اچھا چلو آپ سیلیکٹ کہتے ہیں یہ جو لوگ ہیں یہ بار بار منتخیب ہو رہے ہیں وزیر اعلیٰ سے لے کر ان کا خاندان دادا ان کے دو مرت ہر دفعہ جیت کر آتے رہے دو مرتبہ وزیر اعلیٰ رہے ان کے والد صاحب جو اے نا وزیر اعلیٰ بلوچستان رہے اب یہ ہیں تو یہ جو سیٹ ہے تو ان کی پکی تو پھر کس طرح یہ سیلیکٹ ہے ایسا ہے کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں میرے خیال میں سارے جیت کر نہیں آتے رہے جو اسمبلی میں اس ٹائم موجود ہیں ان کے والد کبھی آئے ہوں گے کسی ٹائم پھر والد کے بعد اگر آپ جام کمال کی بات کر رہے ہیں تو وہ اس کا والد وزیر اعلیٰ بھی رہا اور وزیر اعلیٰ میرے خیال میں وہی بندہ آ سکتا ہے جن کی کوئی سیاسی بیک گرون پہلے سے موجود تھا ایک وزیر اعلیٰ ایک آدمی بن جائے تو وہ کم سے کم اپنے حلقے کے لیے اتنا تو کر سکتا ہے کہ وہ سیٹ جیت لے باقی بھی ہے بلوچستان میں بہت ساری جو سیٹیں ہیں وہاں آپ دیکھ لیں وہاں پہ کچھ ایسے لوگ آئے ہیں جن کو آپ جانتے تک نہیں ہیں آپ کوئیٹا کو لے لیں کوئیٹا میں آپ ایسے لوگ ہیں کہ میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا کہ وہ کوئیٹا سے شاید کوئیٹا سے ہیں ہی نہیں وہ جیت کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت سارے کام کرنے والے لوگ پیپلز پارٹی سے ہٹ کر کے جو کام کرنے والے لوگ تھے دوسرے پارٹیوں کے وہ بھی سیڈ پہ ہو گئے تو آپ کے سامنے ہے میں تو اس کو بالکل تسلیم نہیں کرتا کہ یہ الیکٹ اور عوامی حکومت ہے یا عوام کے نمائندے صحیح آپ کا اپنا پوائنٹ آف یو ہے کیونکہ آپ ڈسٹرکٹ مسخیل سے بلانگ کرتے ہیں تو یہاں سے جو تبدیلی سرکار ہے پی ٹی آئی جیتی ہے اور بدقسمتی سے یہ جو ہلکہ ہے پی بی ون یہ مسخیل اور شیرانی ازلا کو ملا کر ایک ہی ہلکہ بنایا گیا تو یہ تو بڑی ذمہ داری بھی ہے دونوں ہی پسماندہ ذلے ہیں تو جو ہمارے منتخب نوجوان یہاں سے سردار بابر مسخیل کامیاب ہوئے ہیں تو کیا وہ جو منشور ہے پی ٹی آئی کا یا جو یہاں کی پسمانگی ہے اس کو کم کرنے کے لئے کوئی کام کر رہے ہیں دیکھیں اس کو کام کرنے کے لئے وہ کام کر رہے ہیں یا نہیں وہ کام کیا کر رہے ہیں ہمیں تو نظر نہیں آ رہا ہے کوئی کام ہمیں کوئی بتائے کہ کیا کام ہوا ہے کوئی دو سو کے آس پاس کہا جا رہا ہے مبیانہ طور پر کہ اسے اتنے غالباً ملین ریلیز ہو چکے ہیں تو آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے دو سو ملین کا ریلیز ہو جانا جس طرح کہا جا رہا ہے وہ تو کہنے کی بات ہے اب اگر ریلیز ہو بھی چکے ہیں تو کوئی روڈ کی بات میرے خیال میں ہو رہی ہے تو یہ جو روڈ تھا اس پہ اگر ہم سیاست کرتے ہیں سارے جو میں آ جاؤں کہ یہ میں نے ابھی عثمان بزدار صاحب کہیں میں نے روڈ کیا یہ کہیں میں نے کیا اب ہمیں تو یہ یہ بتائیں گے کہ اس نے کیا یا اس نے کیا لیکن یہ جو روڈ ہے یہ پہلے نواز شریف کی جب حکومت تھی جب یہ سیپیک اس ٹیم چل رہا تھا اس ٹیم تو سیپیک جام ہو چکا ہے جب سیپیک کا کام ہو رہا تھا اس روڈ کا اس سے میرے خیال میں تعلق تھا اور یہ اسی ٹیم یہاں جو ظلہ مسخیل میں مولی سرور جو جمعیت علماء اسلام سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس ٹیم ظلہ مسخیل سے نمہندے تھے تو یہ اس ٹیم روڈ یہ منظور ہوا غالبہ 2003 سے منظور ہوا ہے وقفے وقفے کے ذاتے وقفے سے ابھی کام کروانا جو ہے نا وہ ہمارے نمہندوں کا کام ہے وہ چاہے جمعیت سے ہو پی ٹی آئی سے ہو پی پل سے ہو وہ اپنی کوشش کرے کہ یہ کام ہو لیکن مجھے نظر نہیں آرہا اس حکومت میں خصوصاً یہ حکومت آئی ہے تو کوئی نہ روڈ پہ توجہ مجھے نظر نہیں آرہی ہے کہ یہ روڈ بنانے کی کوشش مطلب آپ کہہ رہے ہیں انفراسی ٹرکچر بہتر نہیں ہو رہا دکھائی نہیں دی رہا بالکل نہیں ہے الزام لگا جا رہا ہے کہ کرپشن بڑی ہو رہی ہے اس حکومت میں ہو رہی ہے اس میں کوئی شک حکومت کو چھوڑ کے آپ یہ تو میں کہتا ہوں یہ جو یہ جو حکومت ہے کر رہا ہوں جس طرح ایڈوکیشن کی پوسٹیں لیلام کی گئی کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کیا عوام کو پتہ نہیں ہے جس طرح ان کی بولی لگی جس طرح ایک کلرک اب اگر ایک کلرک ایک غریب بیچارہ اپنا پیٹ کٹ کے پانچ سو دیاری کمائے اور وہ دو سو تین سو اپنے بیٹے پر خرچ کرے کہ میرا بیٹا تعلیم کر لے اور وہ تعلیم کرنے کے بعد وہ کہاں سے بندوبست کرے گا اگر دس لاکھ روپے دے کر وہ ایڈوکیشن کی کلرک کی پوسٹ خریدتا ہے تو پھر وہ ایک دکانداری کر لے گا اور وہ دکان کوئی کاروبار کر لے تو اس کے لیے بہتر ہے اب یہ میں تو نہیں کہہ رہا یہ اسمبلی میں بھی کہا گیا ہے یہ اپوزیشن کے جو اراکین ہیں انہوں نے ثبوت بھی دیا ہے اگر یہ جھوٹ ہے تو پھر مجھے بتایا جائے یا یہ چیز مسخیل میں بھی ہوئی ہے کیسے نہیں ہوئی ضرور ہوئی ہے اگر نہیں ہوئی ہے تو پھر ایک مجھے یہ بتایا جائے کہ دیکھیں یہ تاثیل درگ سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں انہوں نے بھی تو پی ٹی آئی کو بوٹ دیا ہے مجھے آپ پیپلز پارٹی یہ نہیں ہے کہ سیاست اس میں سیاست سے ہٹ کے تو مسخیل کے لوگ یہاں پہ کیسے لگ سکتے ہیں تاریخ میں آپ مسخیل کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں شروع سے شروع دن سے پچھلے سردار اسمت اللہ مرہوم جو تھے وہ ایم پی آئے وہ میرے بہت قریبی ایسے میرے باپ کی جگہ میرے دوست تھے بہت قریبی دوست تھے وہ آئے مولی سرور ندیم آئے مولی معذلہ آئے لیکن کبھی اس طرح نہیں ہوا ہے کہ کسی قبل کو آپس میں لڑایا جائے اس طرح کا کوئی کام کیا جائے کہ جس طرح مسخیل کے لوگ یہاں درگ میں لگے آپ کو بھی پتا ہے اور یہ عوام کو بھی پتا ہے تو اس طرح کی چیزیں ہونی نہیں چاہیے زہر ہے اگر ہوئی ہیں تو اس میں تو ایسے کچھ لے دے کے ہوئی ہیں ایسے تو نہیں ہوئی ہیں تو اگر یہ ہو رہا تھا تو آپ سیافی شخصیت تھے آپ نے کوئی اتجاج نہیں کیا کوئی مظہرہ نہیں کیا ہمیں تو دیکھنے میں نہیں آیا پھر دیکھیں ہم نے ایک جو اپوزیشن کی تمام جماعتیں ہیں ایم پی اے ہسٹل میں ان کا اجلاس بھی ہوا تھا اور ہمارا تو یہاں اسیمبلی میں اس دفعہ بلوچستان میں کوئی نمائدہ کوئی ایم پی اے ہے نہیں پورے بلوچستان میں لیکن وہاں جو پارٹیاں تھی تمام پارٹیوں کا ایک اجلاس ہوا تھا ایم پی اے ہسٹل میں تو اس میں ہم نے کوشش کی ہم نے ان کو کہا کہ اس بات کو اٹھائیں جب اسیمبلی میں اپوزیشن کے اراکین ایم پی اے نے آواز اٹھائی اور اس پہ عمل نہیں ہوا آپ نے دیکھا ہے کوئی عمل ہوا ہے کوئی کاروائی ہوئی ہے اس حکومت میں چوروں کے خلاف کاروائی ہونا ممکنی نہیں ہے یہ کریں گے بھی نہیں یا تو ایک بات ہے یا تو یہ خود ملے ہوئے ہیں اگر خود نہیں ملے ہوئے تو پھر یہ کاروائی تو ہونی چاہیے تھی اب آپ کوئیٹا کو لے لیں وہاں پہ کہا گیا کہ بہر کے لوگ پنڈی کے لوگ وہاں سے لوگوں کو لا کر یہاں بلوچستان نے مسلط کیا گیا آپ کے سامنے ہے اگر اسمبلی میں انہوں نے یہ جو اپنا پشتنخواہ کا ہے زیر صاحب اس نے دوسرے تیسرے جو اپوزیشن کے ارکان تھے انہوں نے تو ثبوت پیش کر دیے وہاں لسٹیں دے دی تو اس پہ کیا کاروائی ہوئی اب کاروائی ہم نے تو آواز اٹھائی اپوزیشن پوری جو اپوزیشن کی جماعتیں تھی انہوں نے آواز اٹھائی ہم نے کانفرنس کی لیکن اس پہ کوئی عمل ہونا ناممکن ہے کہ ہو جب تک یہ حکومت ہے صحیح تو آگے آپ لوگوں کی کیا سٹریٹیجی ہے کیا کریں گے اس حکومت کے خلاف آپ کے بکور یہاں کرپشن بھی زیادہ ہو رہی ہے پوسٹ بھی بیچی جا رہی ہے انفرسیٹرکچر بھی بہتر نہیں ہو پا رہا تو آپ لوگوں نے کیا سوچ ہے آگے آپ لوگوں کا لائے عمل کیا ہے دیکھیں جناب ہم جہاں تک سوچتے ہیں یہ حکومت عوام پہ رہی اور عوام پہ عوام کو اب یہ عوام میں ایکسپوز ہو چکے ہیں اگر آپ ان کے معاملات دیکھ لیں جس طرح چینی کا بیران کرپشن ہوئی پھر آٹا میں پھر آٹا چور چینی چور یہ سارے عوام میں تو ایکسپوز ہو چکے ہیں یہ اپنے آپ کو بچاتے رہیں گے جب تک ان کو تو سزا بھی تو دی گئی نا سزا کس کو یہ پہلی حکومت ہے کہ انہوں نے ریپورٹ پبلک کر دی اپنے اہم جانگیر ترین جیسے بندے کو سائیڈ لین کر دی ہے اس سے زیادہ آپ کیا چاہتے ہیں ابھی میں آپ کو ایک بات کہوں کہ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ ندیم افزل چند کہتے ہیں کہ وہ لیک ہوئی وہ رپورٹ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے پبلک کر دی پبلک کے اگر رپورٹ پبلک ہو گئی ہے تو کاروائی کہاں پہ ہوئی ہے بات یہی ہے چاہے لیک ہوئی ہے چاہے لیک ہوئی ہے چاہے رپورٹ کو پبلک کیا گیا ہے بات یہ ہے ایکشن تو ہوا ہے سائیڈ لینڈ کیا گیا ہے نہیں سائیڈ لینڈ سے تو کام نہیں چلتا ہے ریکاور ہو کاروائی ہو اس کے خلاف ابھی مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ اپوزیشن کے لوگوں پر صرف الزام ہوتا ہے ثبوت نہیں ہوتا الزام کے طور پر ان کو ڈیریکٹ جیل میں ڈالا جاتا ہے اور یہ صرف جب ان پہ ثابت ہو چکا ہے تو ان کو جیل میں ہونا چاہیے پھر یہ بیر کیوں گھوم رہے تو ہو سکتا ہے اب ایف آئی اے نے وہ کی ہے کہ ریپورٹ وہ کر دی آگے نائب ایکشن میں آئے گا اور ان کو گریفتار بھی کرے گا مجھے نہیں لگتا ہے کہ نائب ان کے لیے جاگے گا وہ تو سو رہے ہیں وہ صرف اس ٹیم جاگے گا جب اس کو مالک کہے گا کہ اب جاگ جاؤ تو کسی کے خلاف اب میرے خیال میں یہ حکومت سے یہ توقع رکھنا کہ یہ کریپشن یہ تو آپ خود دیکھ لیں کس چیز میں آپ خود ان کے ہی ادارے جو ہمارے چیرمین پاکستان پیپلس پارڈی بلاول بٹو زرداری نے جو قومی اسمبلی میں رپورٹ پیش کی ان کے اداروں کی رپورٹ پیش کی کہ کریپشن وہ ڈبل ہو گئی اور ان کے اداروں کی رپورٹ تھی ہماری بنائی گئی نہیں تھی ان کے اداروں کی تھی لیکن اس پہ کوئی کاروائی نہیں ہوئی خان صاحب وہ اسمبلی میں نہیں آتے وہاں پہ قومی اسمبلی میں جواب دے کون ہے اس ٹین دیکھیں ملک میں کرونا وائرس جیسی جو مرض ہے وہ یہاں پہ لوگوں کی جانے لے رہی ہے اس کے لئے کوئی پالیس ہی نہیں ہے ایک دن لاکڈون کا اعلان ہے دوسرے دن کہتا ہے نہیں ہے تو کنفیوز کیا پوری قوم کو پھر اس کو اپنا ٹنڈی دل جو یہ مکڑی ہے جس کو ہم مکڑی کہتے ہیں یہ جو آئی ہوئی ہے اس کے خلاف کیا کاروائی کی سارے فصلوں کو تباہ کر دیا اس نے لیکن کوئی ان کی کوئی پالیس ہی نظر نہیں آتی ہے ان کے خلاف تو ہم کیسے کہیں یہ معنی کہ ان کے خلاف کاروائی ہوئی ہے یا ہوگی سیئی سیئی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھے پیپرز پارٹیز زوب ڈویین کے صدر اور عبدالغفور جعفر صاحب جو بتا رہے تھے کہ بلوچستان میں وہ کیا کر رہے ہیں اپنی پارٹی کو آگے لانے کے لئے اپنے امیدواروں کو جتوانے کے لئے بلوچستان کی ترقی کے لئے پاکستان کی ترقی کے لئے وہ کیا کر رہے ہیں آگے ان کا لائے عمل کیا ہے تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور اپنے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا بھی خیال رکھیں جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا اگلے پروگرام تک مجھے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ